اردو گلوبل کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرامی آج کے اس جدید دور میں ہم بہت سی خواہشات کو بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آنے والے کل میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم کبھی کبار یہ سوچتے ہیں کہ ماضی میں جا کر ہم اپنی ان غلطیوں کو صدار سکیں لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت انسان کے دل میں کبھی کبار یہ خواہش بھی آتی ہے کہ وہ ماضی میں جا کر ایک اپنی آنکھوں سے انسان سے پہلے کا وقت یعنی کہ ڈینو سارز کو دیکھے اس کے بعد تمام قدیم انسانی تاریخوں کا متعلق کریں انسان نے کس طرح اس دنیا میں قدم رکھا اور آج اس اروج تک کیسے پہنچا یہ سب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا یعنی اپنے ماضی میں جانا ہوگا جو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے مگر اس دور کی باقیات چیزوں اور جانوروں کا جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے متعلق ہمیں اس بارے میں جاننے کے قابل بناتا ہے جس کی وجہ سے قدیم دور کی تصویر ہمارے سامنے آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہے جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چینہ کی ایک ایسی ممی کی بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی زندہ ہے اس کے علاوہ اٹھارہ ہزار سار پرانہ کتہ جس کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کٹکا دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے چل کر آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ممی ناظرین گرامی اس دریافت شدہ لاش کو دنیا کی بہترین محفوظ لاش کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ لاش چار تیہوں میں بنائے گئے بیش قیمتی تابوت میں بورے رنگ کے کپڑے کی کئی تیہوں میں لپٹی ہوئی ملی تھی یہ لاش ایک عورت کی ہے جس کا نام زین زوی بتایا گیا ہے جو کہ چین کے کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ صدیہ گزرنے کے باوجود بھی اس کے جسم کی ہڈیوں جلد اور جوڑوں میں لچک ابھی بھی موجود ہے یہاں تک کہ ابھی بھی اس کی رگوں میں خون بھی دیکھا گیا ہے اس لاش کی انہی خوبیوں کی وجہ سے چائنیز خیال کرتے ہیں کہ یہ آج بھی زندہ ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے اردگلد موجود انسانوں کی باتیں بھی سنتی ہے اس لاش کی دریافت انیس سن اکتر میں ایک ہسپتال کے لیے جگہ کھودنے کے دوران ہوئی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زین زوئی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ہمیشہ اچھا صحت مند کھانا ہی کھاتی تھی جس کی وجہ سے اس کی جسم میں فربہ ہی آنا شروع ہو گئی جس کی باعث اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس عورت کا جسم مکمل طور پر ختم نہیں ہوا لیکن حقیقت کیا ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں ناظرین اگرم کیا آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں سائیبیریہ سے 18000 سال پرانے کتے کی لاش ملی جس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا اس کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کم و بیش دو ماہ کی عمر میں ہوئی تھی اور یہ سائیبیریہ کے برفیلے علاقوں میں صدیوں تک محفوظ رہا یہاں تک کہ اس کی ناک اور جسم کے بالوں کو بھی کچھ نہیں ہوا سائنس دانوں نے اس کتے کے ڈی این اے کا موازنہ موجودہ کتوں سے بھی کیا لیکن کسی کا بھی ڈی این اے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس لیے سائنس دانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کتہ آدھا بھیڑیا اور آدھا کتہ ہے یعنی کہ یہ کتے اور بھیڑیا کے ملاب سے پیدا ہوا ہے جس کے ڈی این اے سے بھی اس چیز کا پتہ لگایا گیا ہے یہ ایک نر کتہ ہے سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ وہ اس کے ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ جاری رکھیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کی نتائج کتوں کی نسل کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتے ہیں اس اٹھارہ سال پرانے کتے کو ڈوگر کا نام دیا گیا ہے یہ روس میں بولی جانی والی زبان یا کوت ہے جس کا مطلب دوست ہے آج کے دور کے جدید کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھیڑیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان نے کتوں اور بیڑیوں کو جنگلی جانوار سے پالتو جانوار بنا کر اپنے کام میں کب لانا شروع کیا اس سوال کے جواب میں دوہزار سترہ میں کی گئی تحقیق کے بعد کہا جانے لگا کہ اس کا آغاز کموں بیش آج سے چالیس ہزار سال پہلے ہوا تھا اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں نیچے کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ناظرین گرمی دوہزار پندرہ میں چین کے مزدوروں نے سڑک کی تعمیر کے دوران ایک بہت ہی حیران کردنے والی دریافت کی سڑک کی کھدائی کے دوران انہوں نے کچھ ہڈیاں دیکھیں تو انہوں نے فوراں ماہرین کو اطلاع دی ماہر آرکیالوجیس نے آ کر تمام تعمیراتی کام رکوا دیا جب آرکیالوجیس نے خود کھدائی کر کے ان تمام ہڈیوں کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ ان مزدوران نے اٹھارہ کروڑ سال پرانے ڈینوسور کی ہڈیوں کو دریافت کیا ہے ماہرین کے مطابق ڈینوسور کا یہ دھانچہ ستر فیضت تک محفوظ تھا جو کہ ایک بہت ہی نایاب دریافت ہے یہ دھانچہ لیفنگو سورس کا ہے جو کہ گھاس کھانے والے ڈینوسور ہے یہ اپنے وقت میں چین کی سرزمین پر رہتے تھے ان کی لمبائی کی بات کریں تو تین اشریہ پانچ میٹر تک لمبے ہوتے تھے اس دریافت کے کچھ ہی عرصے بعد اس طرح کا ایک اور ڈینوسور کا دھانچہ دریافت کیا گیا جس کی حالت اس سے کئی گناہ خراب تھی یہ دونوں دھانچے چین کے مغربی صوبہ یانان میں پائے گئے تھے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ لیفنگو سور کے دھانچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہانگ کانگ سلائس نامی اجائب گھر میں جانا ہوگا آج کے دور میں ڈینوسورس کے دھانچے ملنا کوئی نئی بات نہیں رہی لیکن ان دھانچوں کے علاوہ ماہرین کو کچھ ایسا بھی ملا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا 2011 میں کینیڈا کے ماہرین نے سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی دریافت کی جو دھانچہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دراصل نیو سورز کی لاش ہے جس پر 11 کروڑ سال پہلے زندہ ڈینوسورز کی جلد بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ دھانچہ نیو سورز کا اب تک کا دریافت کردہ سب سے محفوظ دھانچہ مانا جاتا ہے اور اس وقت یہ رویل ٹینگ میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے ناظرین اگرامی میموت کو اردو زبان میں فیلے بیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ میموت کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وجود بھی ڈینوسورز کی طرح باقی نہیں ہے جس کی ایک بڑی وجہ ان کی بہت بڑی جسامت ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تین میٹر لمبائی اور آٹھ ٹن وزن والے جانور کا شکاریوں اور قدرتی آفات میں زندہ رہنا ناممکن تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی میموت کا دھانچہ محفوظ حالت میں نہیں ہے لیکن دوہزار دس میں روس کے جنوبی ساحل پر میموت کے چھوٹے بچے کا مکمل جسم دریافت کر لیا گیا جو کہ شاید اپنی چھوٹی جسامت ہونے کی وجہ سے ابھی تک محفوظ رہا اس کے جسم پر اس وقت سونڈ پوچھ جلد بال شکاری جنوروں کے دانتوں کے نشان اور انسانی ہتھیاروں سے لگے زخموں کے نشان بھی واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ابھی تک محفوظ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اتنے عرصے تک برف کی موٹی لیئر میں جمع رہا اس دھانچے کا وزن ایک سو چھے کلوگرام قد ایک سو پیسٹ سنٹی میٹر اور لمبائی دو میٹر ہے ماہرین نے اس مادہ میموت کا نام یوکا رکھا ہے یوکا کی درست عمر کا اندازہ نہیں لگا جا سکا کچھ ماہرین نے اس کے عمر اٹھائیس ہزار سال جبکہ کچھ نے چالیس ہزار سال بتائی ہے ناظرین اگرامی اب ہم جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ضرور ہو جائیں گے یہ ایک ایسا کیڑا ہے جس کا نام ایکاریا ویریوٹا ہے یہ کیڑا قدیم ترین دنیاوی مخلوقات میں سے ایک ہے اس کے فوسلز جنوبی اسٹریلیا کے علاقوں سے دریافت کیے گئے اور آپ کو شایے جان کر حیرانی ہوگی کہ ماہرین نے اس کی عمر پچپن اشاریہ پانچ کروڑ سال بتائی ہے اور اس وقت زمین پر صرف اسی طرح کے جاندار پائے جاتے تھی اس کا سائز ایک چاول کے دانے جتنا ہے اور یہ اپنی ساری زندگی سمندر کی تیہ میں گزار دیتا تھا اے ایل ایچ ناظرین اگرامی اگلی دریافت کا تعلق ڈائنوسار کے دور کے خاتمے سے ہے اے ایل ایچ نامی یہ پتھر مریخ کا ہی ایک ٹکڑا ہے جو کہ 1984 میں اٹلانٹکا کی پہاڑی علاقوں سے دریافت کیا گیا ماہرین ابھی بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکے کہ آخر یہ پتھر وہاں پہنچا کیسے کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ مریخ کی سطح سٹ کرایا جس نے مریخ کے کچھ ٹکڑوں کو خلا میں بکھیر دیا اور لاکھوں سال خلا میں سفر کرنے کے بعد اس پتھر نے تیرہ ہزار سال پہلے ہماری زمین کا رخ کر لیا دریافت ہونے کے بعد اسے اجائب گھر میں رکھ کر بھلا دیا گیا کیونکہ اس پر مزید تحقیق کرنے کے لیے اس وقت آلہ ٹکنالوجی موجود نہیں تھی لیکن 1996 میں اسے ایک مرتبہ پھر سے مقبولیت حاصل ہوئی جب ناسا نے اس پتھر کی سطح پر عجیب و غریب اشکال دیکھی اس طرح کی بناوات زمینی پتھروں پر صرف بیکٹیوری کی وجہ سے ہی بنتی ہے اس لیے اس پتھر کو مندنظر رکھتے ہوئے یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ مریخ پر بھی زندگی موجود ہے جی تو دوستو سائنس کی یہ عجیب و غریب دریافتیں کیسے لگیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک و وائٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ ضرور رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں معلومات سے بڑے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تو کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیگے بان